میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے حاضر ہے لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور ای پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامی ہیں صوبائی لا انفرس ایجنسیز جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے میں سمیتا ہوں کہ چیف میرسر کے پی کے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈیشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں اور ان معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا جو ہے وہ صدے بات بھی کریں جہاں تک اس وقت ملکی سیاست کا تعلق ہے تو امنان خان نیازی صاحب ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہوا ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں اخر تفریح انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے ہیں یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر ایکانومی جو ہے وہ کبھی استحکام کا جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی مستقب نہیں ہو سکتی اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لان آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کا احتمال ہے تو ان کا یہ پچھلے یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب و لین اور ایک ہی کام تھا کہ آپوزیشن کو میں نے ختم کر رہا ہے ان کو نہیں میں نے چھوڑنا ان کو میں نے ہر قیمت میں جو ہے نا وہ صفحہ حسدی سے مٹانا ہے جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالب کو جو ہے صفحہ حسدی سے مٹا دے لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ اس کام کے اوپر اس نے ساڑھے تین پونے چار سال لگائے کرپشن کا بیانیاں بنایا جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آگیا ہے اتنی گھڑیا کرپشن اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کے توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئے گھڑیاں بھیجتا رہا یہ وہ فرہ گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگائے ہوا تھا اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ پکڑ کے ڈی پیو اور ڈی سی اور کمیشنر اور ڈی پیٹی کمیشنر اور ڈی جی ڈیویلمنٹ آثارٹیز لگاتی رہی ہے تو خود یہ کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانی کو اور اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جائے صفحہ ارسی سے مٹا دینا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے کوئی کسی کو کس طرح سے مٹا سکتا ہے کہ پھر وہ خود باوجود اس کے ایک اس نے پراپیگنڈا مشنری تیار کی ہوئی تھی سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشنری کی جو ہے وہ سپورٹ اور ان کو ان کی حمایت کی اور اس کے بعد بلاخر وہ پراپیگنڈا مشنری بھی وہ ون پیج بھی اور یہ بیانیاں بھی جو ہے اسے بچا نہیں سکا اور پونے چار سال بعد جو ہے اسے جہاں گا جانا پڑا اب اس کے بعد مسلسل پچھلے آٹھ ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وعدم استحقان کی صورت جو ہے وہ پیدا گرے اور اس کا نکتہ روج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلامباد کے اوپر اس نے چڑھائی کرنی تھا وہ میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں اسلامباد تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اور پھر ہوا وہی ہے پھر اس کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اسلامباد پہ چڑھائی کرے اور جو اس کا نکتہ روج تھا پنڈی میں وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی میں پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر سو ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے یہ عوام کا سہلاب عوام کا سمندر جو ہے وہ آگیا ہے اور وہ جالی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس انجس والی وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہاں پہ کبھی کوئی جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئی تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچر سی وہ ان کے ذہنوں میں سوائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کو بحول جو ہے وہ بن جائے گا بلکہ اسے بھی زیادہ تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے اجنڈے کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حبائت حاصل نہیں ہے ماں سوائے ان آپ کے جہلے جتی ستی ورکرز کے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے تو اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلامبہ جو ٹوین سٹیز ہیں یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ پانچ سے چھے ہزار لوگوں کی تعداد جو وہاں پہ پہنچے تھے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر سے آئے فگر جو ہے وہ ٹوینٹی پلاس یا مائنس میں جگرے میں نہیں پڑتا لیکن بہرحال وہاں پہ بیس یا پچیس لاکھ کیا وہاں پہ ایک لاکھ لوگ بھی یا ایک لاکھ کا فیفٹی پرسنٹ بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا قوم نہیں آئی میں ناکام ہوا ہوں یہ قوم سے معذرت کرتا اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پر جو بھی معاملات ہیں الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں تو سیاسدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو تیہ کرتا ہے سیاسدان جب واپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں فیصلت تبدیل ہوتے ہیں ایک دوسری کے لیے گنجیش پیدا ہوتی ہے ان سات آٹھ ماہ میں بھی اتحادی حکومت میں بھی بعض موقعوں پہ بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این پی پرز پارٹی جی جو آئی ایف اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ان کے ڈیفرنٹ ویوز تھے الیکشن سے مطلقہ ڈیفرنٹ ویوز تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاسدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں تو فیصلی تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلی کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملہ جو ہے وہ آگے پڑے لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے ایک آدمی جب وہ پاغل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور بلگریٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ اس حد تک اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے کہ اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں نہ کوئی سلیکہ نہ کوئی لیمٹ اور صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جنرل کمر جبید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آنمی سٹاپ تھے چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیہ دا بات ہے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے اس کے اخلاق فانون کے مطابق جہلو کاروی بھی ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اس کی ریٹائنمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت کوئی شرم کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرچ کیا جو ہماری انفرمیشن ہے کہ جی یہ کام کریں آپ آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کرونا چاہتے تھے جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا تو اب جب اس دن چھبیس نومبر کو یہ ناکام ہوا لانگ مارچ میں بھی اس کے بعد گیترنگ میں بھی عوام نے پبلک اٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو بجائے اس کے کہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا اپنی سمت کو درست کرتا اب اس نے ایک اور جو ہے وہ بہرانی قیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزال کرنے کی بات کیا اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا بے اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو پھر جی بی سے بھی باہر آو ازاد کشمیر سے باہر آو پریزیڈ کو بھی جو ہے وہ بلاو اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہت کرو اور انقلاب لے کے آو ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑکے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو میننگ دیر بھائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیراعظم بنائے تمہیں اقتدار دے تو بلکل ٹھیک ہے پھر یہ کرپٹ نہیں ہے فراغ گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپٹ نہیں ہے پھر سب ٹھیک ہے اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو ابتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے پھر یہ سسٹم جو ہے بچ کچھ نہیں ہے تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ بیس دسمبر سے وہ اسطیفے دیں گے بھئی اگر آپ نے اسطیفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر بیس دسمبر تک کیوں انتظار ہے یہ جو پندرہ بیس دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو اناؤس کریں صرف ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے حالات جو ہیں وہ ادم استحقام کا جو ہے بشکار ہے اس کا صرف 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 بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کورسی پر بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے یا نعوذ بللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گے جائے اس حد تک اس کی گھٹیہ جو ہے وہ سوچ ہے جو اتحادی حکومت ہے یا اکستان مسلمی نون ہے دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں ان کی مشابت جو ہے وہ چل رہی ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو جو کہ اس ملک میں فری این فیر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس کنسپ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا چار میں سے دو سوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا دو میں نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر کے ٹیک اس گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کی پی کے میں ہوگی مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی اور دو سوبوں میں بھی نہیں ہوگی تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبیلٹی ہوگی اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں اور اسی جو ہے وہ اپنے افرہ تفریح اور فتنہ فساد کی ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسوک کرنا چروع کر دے گا اور اگر ان دو اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ پانچ پانچ سال کے لیے گورنمنٹس مارزِ وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر جب دوسرے دو سوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوگے قومی اسمبلی کے تو اس وقت ان دونوں سوبوں میں کے ٹھیک گورنمنٹس نہیں ہوں یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں پورے ملک میں ہوں سبائی اور قومی اکٹھے ہوں کے ٹھیک گورنمنٹ ہوں تاکہ فری اور فیر کا کنسپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے یا اس کے مطلب جو ہے وہ کانسٹیوشن بھی خاموش ہے کانسٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ بزار نہیں ہے تو یہ ہر طرح سے جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا اہمک انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراغ نہ کیا اس کی قوم نے شناحت نہ کی تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے باقی ٹھیک ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں الیکشن کا بائیکارٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکارٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچے اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان مانوں میں کہ جب کانسٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویجولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف مینسٹر کو یا پرائیم مینسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حاک حاصل ہے اگر وہ حالات نہ ہو تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطن قطن جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا انہوں نے کم از گم اعلان کیا ہے جلسوں میں ناکام ہو کے وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے عوام کے منڈیٹ کی توہین ہے وہ کانسٹوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کی برپور مزمت کرتے ہیں لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ کی پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹوشن کی منشاہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے اور اگر الیکشن ہونے ہیں تو بالکل دونوں اسمبلیوں کو جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اور ہم ان الیکشن میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے اٹھنا چاہتے ہیں یہاں الیکشن سے وہ اہم مقافضت ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدد پوری کرنے کا ہے جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا جی سولہ آگست کو اسمبلیوں کی مدد پوری ہو رہی ہے یہ پندرہ تک پندرہ کو بھی نہیں ہو سکتا ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا تو وہی اسمبلی ہیں جن کے مطلق ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدد جو ہے وہ پوری کریں گے اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے پی کے اور پنجابی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے یہ استیفہ تو دے دیں یہ سپیکر صاحب کے پاس آئے ہیں اور آگے ان کو کہیں کہ جناب ہم مادر ہیں ہمارے استیفے جو ہے وہ ایکسپ کیے جائیں میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی سپیکر کو آگے کہے گا اور پھر کم از کم ترہا ہی نہیں بند کر دیں چلیں پاریمر لوجز جو ہے وہ خالی کر دیں گاڑیاں واپس کر دیں جو منسل ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز بھی نہیں گئے اور جو ہے وہ پراپے گھنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی جو وہ زمنی الیکشن جا وہ کروا دیے جائیں گے تو اس صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نظر میں ہیں ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ہماری مسئلہ افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیپچر کیا جا سکتا ہے اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے ہم تمام واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جہاں تک سبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں رہ کے ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا اور اگر بات کو آگے بڑی تو پھر جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے جو ہے وہ فقت پہ کیا جائے گا اور قطعا اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روپنے کی بھی کوشش کی جائے گی لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ اکسپٹ نہیں کیا جائے گا مہ شکریہ ہیوں خریص درمی صاحب نوائے وقق سے پیدا صاحب آپ کے پاس خاص طور پر کنجاب اسمبلی میں تعدی جماعتوں کی اپنی ایک افترکت معلوم ہے تو اس اقصریت کا آپ اسعمال کیسے کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ای بی کے اسمبلی اگر پوکتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ ساکھ اس کے نمبر ہے تو آپ کی جو ایک حضوری تعداد ہے اپوزیشن کی حصیت سے تو اس کو آپ کیسے دلنے کا نینج ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پوریٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک لوگس گندائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس کے اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں اس میں آپ اینڈی راستہ کیا دیں یہ دیکھیں ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جلسوں میں نکامی یا ایجیٹیشن میں نکامی کے بعد جلسوں میں تقریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے وہ انکانسٹوشنل بھی ہے کانسٹوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاسی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا ہمیسہ نہ بنے اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے ہم اس کے مطابق کی کوشش کریں گے اور دی کانسٹوشن نہیں جائیں گے اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے تو بالکل پھر ان دو اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے دل افکار گرمانی ٹائم نیوز خرانہ صاحب ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو نے شراب میں بات کی تو اس حوالے سے جب تو ایران خان کے حکومت کی تو یہ ہوتار بات آت رہتے کہ ٹی 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 کو کس طرح انگیج کیا جائے رہا ہے اگر مضاق رات ہو رہے ہیں تو پالیامنٹ لگائے ہیں تو ابھی یہ ہاتھ حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی 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 پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں پارلیمنٹ کی میٹن میں عسکری قیادت نے دو مرتبہ آکے پوری بریفنگ دی تھی اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورز کیا تھا اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر ڈی کانسٹیوشن یعنی آئین کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ واپس آنا چاہیں اور معاشرے کا حصہ بننا چاہیں پوریمنٹ طور پر تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے وہ بات کافی حد تک ہوئی بھی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو ایک دھڑے کا نام تو ہے نہیں ہر علاقے میں دو دو تین تین چار چار دھڑے ہیں اگر دو دھڑے جو ہیں وہ باتچیت کرتے ہیں پور امن طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں تو جو تیسرا ہے وہ جو ہے وہ ان کاروائیوں میں لگ جاتا ہے کہ تاکہ یہ بات بھی مکمل نہ ہو اور اس کا سوچ اور ہے ان کی سوچ اور ہے وہ سولا چاہتے ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی صورتحال میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بین بین ہی چلیں گے جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کو امن کا راستہ دیا جانا چاہیے یہی اس وقت پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اور اسکری قیادر نے جو بریپنگ دی اس وقت ان میٹنز کا بھی یہی جو ہے وہ اعلانیا یا یہی فیصلہ تھا اور اس ہی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ ان کو آگے سے جو ہے وہ آپریشن کی بات تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے آپریشن تو روز ہو رہے ہیں اور بڑے جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ آپریشن ہو رہے ہیں ہماری مسئلہ آپ آج کے افسر اور جوان جو ہے وہ آپ روز سنتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کے نظرانے بھی پیش کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہے باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جی مدد مرتمع یا گورنر راجعہ یہ سارے کونسٹیوشنل مینز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یا ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں اب اگر انہوں نے بیش تاریخ کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم یہ فیصلہ اٹھارہ کو انیس کو بھی کر سکتے ہیں آج اور کل بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی جلدی نہیں ہے لیکن جو بھی کونسٹیوشنل میئرز ہوئے ہم ضرور آپ کریں گے کیونکہ ہم اگر الیکشن ہوگا ہم پوری طرح تیار کوئی ہمیں جو ہے وہ اور انشاءاللہ اللہ پنجاب میں پنجاب کی حد تک میں بینگ پریزنٹ پنجاب پی ایم ایل ایم میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میاں رواز شریف صاحب ہمیں میں یسر ہوں گے الیکشن کمپین کے لیے ہم پنجاب میں برپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے اور یہ ان کی بھول ہے کہ یہ دوبارہ جیت کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اسم لی سے کہ تو پی ایم ایل ایل انشاءاللہ جی بلکل وہ ریپورٹ جمع کرانے جا رہے ہیں وہ ریپورٹ جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا سوچ چکی ہے اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی تو وہی ہمارے فیکٹس فائنڈنگ کے جو ہے وہ ریزلٹس ہیں اور وہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہے وہ انویسٹی گیشن یا کسی انویسٹی گیشن کا ریزلٹ نہیں ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ہے جو فیکٹسل چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم نے وید ایویسٹ کلیکٹ کی ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ ان کا ہمیمبر رائٹس کمیشن جو ہے اس کو بھی جمع ہو جائیں گی کل کو اگر کوئی انکوائری کمیشن منتا ہے اس کے سامنے بھی رکھ دی جائیں گی اور اس کے انویسٹی گیشن کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹس آئیں وہ سب کے سامنے ہوں گے لیکن یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہے یہ بڑی وقت پہ ہو گئی ہے اگر یہ فیکٹس جو ہیں یہ اب ریکارڈ پہ جو آگے ہیں اگر نہ لائے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بعد جو ہے یہ فیکٹس آہ ابیلیبلی نہ ہوتے اور یہ آئے نہ سکتے ریکارڈ کے اوپر تو ان کا ریکارڈ پہ آ جانا جو ہے وہ فردر آہ جو آگے چل کے انویسٹی گیشنز ہو جو ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر اقدام تھا جو ہم نے اٹھایا ہے آہ تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور باقی آپ دیکھیں کہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کے لیے پرائیم سٹر صاحب تو لکھ چکے ہیں چیف جیسٹس آہ پاکستان کو کیونکہ ہمارہ بنایا ہوا جو کمیشن تھا اس کے اوپر عشر شریف مرہوم کی فیملی نے اعتباد ظاہر نہیں کیا تھا تو پھر ہم نے چیف جیسٹس آہ پاکستان کو لکھ دیا کہ وہ کمیشن مراد ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اس میں جتنی جل ممکن ہو سکے گا وہ کمیشن کا خیام حمل میں لائیں گے نیر علی محمود بانسی رانی صاحب دیلی بیس انٹرکرات کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سلجیدہ کوشش کی رہی ہے کیونکہ جنباندی کے اعلان دیکھیں وہ وزیراعالہ کے پی کے وزیراعالہ ہی ہیں جن کو ان کی پارٹی اجازت نہیں دے رہے والنہ جو میٹنگ ہوئی ہیں ان میٹنگ میں ذاتی طور پر ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ تشریف لائیں اور کے پی کے میں جو حقیقت کہلے ریومرز کہلے یا کچھ حد تک مبالغہ رہی بھی ہے لیکن کچھ حد تک حقیقت بھی ہے جو واقعات پیش آئے ہیں تو اس کے اوپر جا وہ بات کی جائے لیکن وہ وجود تشریف نہیں لائے اور انہوں نے کبھی فیڈل گورنمنٹ کو اس بارے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا ہمیں کہ اس کے بارے میں کو ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی یا نہیں ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ادروائی جو ہے وہ ڈیمج کرتی ہے باقی جہاں تک سنجیدہ بات کا تعلق ہے تو سنجیدہ بات دیکھیں کوئی بازابتہ مذاکرات تو ہوئے نہیں ہے یہ تو وہی مذاکرات ہیں جو کہ حالت جنگ میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس وقت بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پر تہہ ہو جاتی ہیں ہمارے مذاکرات جو ہے ان کی بریاد جو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے وہ یہی ہے کہ جو تعداد ہے وہاں پہ یعنی یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کی جو کہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جو مسلح ہیں یا جو جس ان کاروائیوں میں ملوث ہوں ان کی تعداد تو کوئی پانچ سے سات ازار بتائی جاتی ہے باقی جو ان کے اوپر ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں تو وہ تعداد جو ہے اب وہ پچیس تیس ہزار کے قریب ہے تو اسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ بڑا واضح طور پر موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے اور جو لوگ مسلح ہیں وہ اگر اتحار رکھ کے قانون کتابے آئین کتابے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بلک کے قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مذاقرات میں انٹرسٹڈ ہے اور کچھ لوگ مذاقرات کو سبوتات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ سیملٹریر سے چلتی رہتی ہیں اللہ محمد صاحب بشرت کے لئے رہا صاحب آپ نے بات کی کہ چیزیں کو اپنستان میں مطلب سکولت میں اثر ہے تو اپنستان کی جو موجودہ حکومت ہے دلوانوں کی حکومت ہے انہوں نے یہ فادر کیا تھا کہ ہماری جو ہماری زمینیں وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو گئے تو کیا وہ اسی موازے کی خلافت سے نہیں کر رہے اور پاکستان نے اس حوالے سے افغان کی جو موجودہ حکومت خاص کر چیزیں کی دیکھیں اس میں جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ it is not only in the benefit of پاکستان بلکہ وہ in that is in their own benefit انہوں نے اپنے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے دنیا کے ساتھ اس کی ہوئے عباد کو نبانا چاہیے اور اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ کسی واقعی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے جس طرح سے بروشستان میں ہونے والے واقعی کی بات ہے اب اگر وہ بات میں تردید ہو جائے اور ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے تو غور صورت ہوگی ورنہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک کنسرن ہونا چاہیے اور ہم بھی ان سے بات کریں گے اور ان کے لیے بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر وہاں پہ موجود ہے اور وہ یہاں پہ آکے دہستگردی کرتی ہے تو پھر افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہستگرد کے لیے استعمال تو ہو گئی جس کے استعمال نہ ہونے کا اور انہیں پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے باقی جو آپ نے وعنہ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ ٹھیک ہے یہ صورتحال موجود ہے اور ہماری مسئلہ فواد جو ہیں وہ اس دہستگردوں سے کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبردہ ازما ہے اور اپریشنز کر رہے ہیں شہاتیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی مسئلہ فواد پوری طرح سے پوری طرح سے اس کپیسٹری اور اس طاقت میں ہے کہ اس جو ہے وہ دہستگردی کو وہ بائی جو ہے وہ کلٹور کرنے کی طاقت رکھ سی آگلی سوا سے بہت سا ماغم کی نانا صاحب کل میں بھی تھی وہاں کے افغانستان دے پوری ایسٹرڈی نا اچھا یہ پورننیسٹر تو وہاں کے پورننیسٹر میں ان سے مناقع کرنے سے انکار کردی ہے نمبر دو کیونوں نے پھر اسکار اسکار کرنے کی وہ کینسٹر ہوئی نمبر دو تحریکہ انساف کے ساتھ کیا ٹیڈ آف قتم ہوا ہے کوئی انشاغت جاری جاری ہے الیکشن کے لیے وہ جلائی میں ہو یا نہیں میں پہلی بات تو جو آپ نے ملاقع سے انکار کی بات کی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے ابھی تھوڑی دیل پہلے فورنن منسٹر آف سٹیٹ میرے ساتھ تھی انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا باقی رہی بات تحریکہ انصاف سے مذاکرات کی تو سہیل صاحب آپ بدائیں کس کے ساتھ مذاکرات کریں وہ باغل خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اس نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس دن جلسہ کی ناکامی کے بعد اسے اپنی سبائی حکومتوں کو سزا دینے کا فیصلہ کرنے کی بجائے اسے مذاکرات کی بات کرنی چاہیے تھی یعنی جب وہ اپنا ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں نور خان ائر بیس پہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں جب انہیں کہا گیا یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ چلیں وہ ہیلیکوپٹر میں آئے اور انہیں پائلٹ سے کہا کہ مجھے ذرا ائر بیو کروا دیں جب ائر بیو کیا تو ان کے کانوں سے دھوان لکنے لگا انہوں نے کہا ہو یہ دو سبائی حکومتیں ہیں یہ مجھے کہتے تھی کہ پانچ پانچ لاکھ بندہ حمل آئیں گے اور پانچ دس لاکھ آدمی جو ہے وہ پی ٹی اے ہی کہا جائے گا یہ یہاں پہ بیس لاکھ لوگ ہونے تھے یہاں پہ تو وہ بیس ہزار بھی نہیں گیا اس وقت جو ہے اس کا جو ہے وہ جو ہے وہ دماغ گھوما اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سبائی حکومت کو تو میں گھر بیٹھوں یہ موجیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم جدوجید کر رہے ہیں انہوں نے وہ بات پوری نہیں کیا اپنا بادہ پورا نہیں کیا تو وہاں بھی اس نے بیٹھے بیٹھے نے جو ہے یہ سوچ سوچی اور اس نے اعلان کر دیا کوئی اس کی پارٹی کا بندہ نہیں کہتا کہ ان کا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ذکر تک نہیں ہوا جو میٹنگ ہی اس میں اس نے کبھی یہ بات نہیں کی بلکہ ساری باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جناب یہ سمندر جب چلا جائے گا پھنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرا جائے گا تو پھر فیصلہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی بتائیں ہم اب اسلام آباد کی طرف آئیں یا نہ آئیں اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات کو مرگائیں گے تو اس ناکامی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مذاکرات کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس کو بلی بھی نہیں کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ جمہوری سسٹم میں جہاں پہ حضب اختلاف اور حضب اختلاف جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پئی ہیں وہاں پہ کوئی سسٹم جو ہے اگر بندہ حکومت میں ہو تو حضب اختلاف اور حضب اختلاف میں ہو تو حکومت گئے کہ جی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کا سسٹم چل سکتا ہے تو یہ یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اگر قوم نے ادھراک نہ کیا تو یہ کسی حاصل سے دو چار کرے گا اس ملک اور قوم کو اس کا کلا کمہ جو ہے وہ ابھی ہونا چاہیے ابھی جب یہ دونوں حکومتوں سے باہر آئے اور جو بھی اسمبلی توڑنے میں کامیاب اگر ابل تو اسے ہونے نہیں دینا چاہیے تمام سیگمنٹ آف سوسائیٹی اور پلیٹکل بارٹیز کو اس بات کا جو ہے وہ محتمام کرنا چاہیے اور اگر ہو جائے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ اس کا علاج ہونا چاہیے عوام فیصلہ دیں کہ اس پاگلپن کے ساتھ جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا اس پاگلپن سے جو ہے وہ ملک میں کوئی سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس پاگلپن کو ہی ختم ہونا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس سسٹم میں جس میں اس وقت ملک ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے اور ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر بالکل جو ہے وہ دباغ درست ہو جائے گا اور معابلات بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ کامدر ہو جائے گا رانہ صاحب یہ بتائیے کہ کی طریقہ کی جانس سے بائدہ ختم کرنے کی کوئی سواد کیا تھی اور جو پیچھے مذاکرات ہوتے رہے ان کی جانس سے ڈیمانز کیا تھی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے کاندر پہ ہاتھ کس کی ہے یا تھبکی کس کی ہے یہ ذرا کورا سچ کو نہیں ان کے پیچھے ہاتھ ہوتھ تھبکی کس کی ہونی ہے ایسا کوئی نہیں ہے وہ پچھلے پندرہ بیس ساتھ سے جس کاندر پہ لگے ہوئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بازابتہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے ان کے ساتھ کوئی بازابتہ موحدہ بھی نہیں ہوا تھا یہ بس ایک یعنی دو مخالف جو فری قین ہیں ان کے دوریان بعض چیزوں کے اوپر ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے تو یہ ایک اس قسم کا کوئی یعنی جو ہے نا وہ سسٹم تھا اس میں ان کے ساتھ کوئی بازابتہ مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی بازابتہ موحدہ بھی نہیں ہوا لیکن ہماری طرف سے یہ بات واضح ہے کہ ہم کانسٹیوشن سے اوور این اباب نہ کوئی بات تسلیم کریں گے نہ مذاکرات کریں گے اس کے تابعہ رہ کے وہ جو کرنا چاہیں کریں اس کے لئے جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تیار ہے جی جی فرماؤ جی سننے دی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سازمان ہے یہ عمام کو کب ریلیٹ لے گا آپ بھی آپ بھی صاحب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو دھنکتا نہیں بہتا جائے چار سیجھے ایک بٹھ پر جتی ہیں اب امرال خان نے بھی چھے سیجھے ایک بٹھ پر جیتی ہیں صاحب تو ان کو تو یہ کماند ہے کہ میں اگر الیکشن میں گیا تو عمائن میں نے ساتھ ہے آپ کی جو آٹھلا کی کاردردی ہے صاحب تو کیسے آپ الیکشن میں جائے گی اس کے ساتھ یہ اثر کی ٹی ٹی پی کے حوالے سے صاحب کی کمانڈر شامل جنہوں نے چاہیے کا کب کی بٹھ پر آیا تھا تو وہ کونسا دھڑا تھا جس سے کونسا کی ٹی ٹی پی کا دھڑا تھا جس سے کور کمانڈر نے بڑھا تھا دیکھیں دھڑے 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 میں آپ کی بات سے شروع کر لیتا ہوں دھڑے تو آپ دیکھیں کہ وہ مختلف ہے کوئی ایک دھڑا یا دو دھڑے ہوں تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ پہلا نہیں تھا دوسرا تھا وہ تو ان کی تعداد تو درجل سے زیادہ ہے معاملہ یہ ہے کہ اسے اگر گمانڈر ہے نا کہ میں نے چھ سات سیٹیں جیتی ہیں تو یہ گمانڈر جو ہے نا انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے یہ بلکل صاف ہو جائے گا رہی بات کہ یہ عوام کو ریلیف اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریلیف جو ہمارا دینے کا وعدہ تھا وہ ہم نہیں دے سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی کی جو حکومت اس ملک کو ایکانومی کو ڈبو کے اور ملک کو ڈیفارٹ کے کنارے پہ لا چکی تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا موعدہ کر کے کیا انہوں نے کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ہم عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکے اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کرتے تو شاید خدا نہ خاص ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ میں چلا جاتا ہے تو ہمارے اس ریلیف ہمارے اس ریلیف نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کی وہ پولیشیاں ہیں ایکانومی کی جو اس نے ملک میں جو ہے وہ رواہ رکھی اب آج ہے آپ کی بات پہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہے تو جو اسمبلیاں اس کے پاس ہیں وہ توڑ دے ان سے جو ہے وہ ریزائن کرے تو ٹھیک ہے اب ہم کب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پنجاب یا کے پی کے کی اسمبلی توڑی تو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے بلکل یہ توڑے لیکن اس توڑنے کے عمل میں ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ہم اس عمل کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے لیکن اگر وہ اسمبلیاں ریزال ہوتی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے اور باقی رہی بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن اس کے لیے یا تو پارٹیز کے ساتھ ڈائلوگ وہ کرتے جو انہوں نے نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ حالات اس وقت نہیں تھے جب ہم یہ بات کرتے تھے آج سیلاب کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے اگلے چھے ماہ میں تو ان دونوں صوبوں میں الیکشن ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جب دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے جنرل الیکشن ہوگا اور اگل یہ الیکشن جو ہے یہ صوبے تقسیم کر کے دو پہ ایک دفعہ دو پہ ایک دفعہ اور جنرل الیکشن ایک دفعہ تو پھر ٹھیک ہے جنرل الیکشن جو ہے وہ ان دو صوبوں کے ساتھ ہو جائے گا ان دو صوبوں کے ساتھ میں جنرل الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ صرف خرابی کے لیے اور سسٹم کو جو ہے وہ ڈیمج کرنے کے لیے یہ کروانے جا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سمیوں کو ڈیزول کرنے میں کامیاب نہ ہوں ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنے گے لیکن اگر ڈیزول کر دیں تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن میں ہم برپور حصہ لیں گے اور اس کا جو گمانڈ ہے نا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا گمانڈ جو ہی دور ہو جائے گا سر آزم سواتی آزم سواتی کی گریفتاری سے مطالق پیش ہے نہیں وہ آپ نے آپ نے کہا ہے کہ آزم سواتی کی گریفتاری جو ہے وہ پرانے الزامات میں نہیں پرانے الزامات میں نہیں اس مرتبہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے نا اس کے پیش نظر ہوئی ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے ایک کتنے سینئر آدمی کو سینیڈر کو زیب دیتی ہے وہ بات وہ باتیں زیب دیتی ہیں ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ گفتگو جو ہے اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے جو انہوں نے انتیس کو چینج آف کمانڈ سیرمنی کے بعد جو باتیں کی ہیں کیا وہ زیب دیتی ہیں کسی انسان کو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے میں اب لاسٹ سوال کرنا چاہیے میں نے ایک سال پہلے یہ اس کو کشی کا رنگ دیا گیا سر یہ یہ بارہ کوئی میں اس کو قتل کر کے لٹکایا گیا سر اور اس کا یہ اس کی فائل کلوز کر دی گئی ہے یہ سر یہ اس کی فائل کلوز کر دی آپ مجھے آپ مجھے اس کے مدعی سے یا اس کے کسی عزیز سے اپلیکیشن نہیں اپلیکیشن سر ہوں کسی کہانے کی ضرورت نہیں ہے اپلیکیشن مجھے پچھا دیں علی نواز کو پچھا دیں میں اس کی ری انویسیگیشن پڑا دیتے ہیں وفا کی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے